موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سلام علیکم نازف شرزوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ حسینی چینل پر جو ہمارے اور آپ کے درمیان کامیابی کے راستے نام سے جو پروگرام چل رہا ہے اس میں مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ماہ رجب ہے تو الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عبادتوں کا دسترخان بچھا ہوا ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہیں تو پہلی تاریخ سے الحمدللہ ماشاءاللہ سے بہت سارے عمل اور عمال ہمارے اور آپ کے درمیان بات چیت ہو چکی ہے ہر نماز ہر دن کی نماز اس کی کیا فضیلت ہے کیسے پڑھنا ہے کتنی رکعت ہے اور روزے کی کیا اس دن کے فضیلت ہے بغیرہ بغیرہ ہوتی چلی آئیے آج الحمدللہ ہم لوگ آٹھ میں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تو رجب کی آٹھ کے عمال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو کا مطلب اور یہ کامیابی کے راستوں کا جو یہ ٹوپک ہے اس کا مطلب یہ کہ میں مسلسل یہ کہتی ہوں کہ بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں بچوں کے لیے کامیاب ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ کیسے کامیاب ہو ہم لوگوں کو بھی کامیابی کی چاہت ہے لیکن ہماری دین اور دنیا آخرت سب بنے ادھر دھیان رہتا ہے رجحان رہتا ہے اور بچوں کی طرف بھی بہت رہتا ہے تو میں کوشہ رہتی ہوں کہ وہ سارے معروضات جن سے ہمارے آپ کے اور بچوں کے زندگی میں کو آسان سے آسان تر بنایا جا سکے وہ ساری چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے چلے آئے تو پہلی بات تو یہ کہ اتنا خوبصورت عبادت کا دسترخان ہے آج آٹھ میں مرحلے میں ہم لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں لیکن بڑے سب کر رہے ہیں بچوں کو زبررستی کہا جاتا ہے اور کروایا جاتا ہے بچے بہت توفیق کی بات ہے جن کو توفیق ہے اور جن کو بڑے اچھے سے سمجھا لے گئے وہ بڑوں سے آگے آگے مسلے بچھاتے ہیں ماشاءاللہ اور والدین کو ہم بھی آمادہ کرتے ہیں پوچھتے ہیں ممہ آپ نے کیا یا میرے بات کریں گے یہ ایسی بھی باتیں گھر میں ہوتی ہیں لیکن بات ان کی ہے کہ جن تک یہ باتیں نہیں پہنچ پاتی ہیں یا پھر وہ بچے گھروں میں جو والدین کا کہنا بڑوں کا کہنا نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جب اتنا خوبصورت اتنا رحمتوں برکتوں کا مہینہ جو ہے اس کی فضیلتوں کو اگنور نہیں کرنا ہے اس کا ڈسکشن کرنا ہے گھر میں اس کی اہمیت بتاتے رہنا ہے اس کے ایک ایک پوائنٹ کتنی ساری باتیں ہم لوگوں کی روز روز ہو رہی ہیں میں چھوٹی چھوٹی سی بات بتاتی ہوں کہ اس سے کتنا بڑا بڑا سواب ہوتا ہے نا تو یہ سب چیزیں بچے ہی پتہ نہیں یہ پروگرام دیکھ پا رہے ہیں یا نہیں بڑوں نے اگر دیکھا ہے ان کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے جب گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے تو اپنے بچے اپنی ٹیم کے ساتھ وہ سب بات کریں جن کو نہیں معلوم ہیں ان کو بتائیں یہ بھی ایک عبادت ہے خالی ممبر سے پڑھ لینا یہ عبادت نہیں ہے یا مسلح پر عبادت کر لینا عبادت نہیں ہے ابھی کسی سے بات ہو رہی تھی میری چونکہ پتہ ہے نا ہم لوگوں کو کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کی بات ہوتی کہ دیکھو میں نے یہی کہا کہ دیکھو تبلیغ جو جہاں کھڑا ہے وہیں سے ہو سکتی ہے جتنا آتا ہے اس کو خود بھی پیوس کریں خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتاتے چلیں یہی تو ہے نا تبلیغ اور یہ کب ہوگی جب ہمارے اندر شعور بیدار ہو جائے گا جب ہمارا شعور بیدار ہو جائے گا جب ہم اپنے بچوں کا شعور بیدار کر سکیں گے اور پتہ ہے شعور کب بیدار ہوگا اس کے لیے دو چار باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے دو چار پوائنٹ ہیں آپ لوگ اس سے بہتر جانتے ہوں گے لیکن چند پوائنٹ آپ کے سماتوں کے حوالے کے پہلے تو خاموش رہے جب انسان خاموش رہتا ہے اپنا تذیعہ کرتا ہے تمام اس کے بینیفیٹس اس کو حاصل ہوتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو شعور کو بیدار کرتا ہے تو جب علم انسان کے اندر ہوتا ہے خالی علم ہونا نہیں اس کو محسوس کرتا ہے اس کو پوزیٹیو وے میں لیتا ہے اور تب اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کوئی اس کے ساتھ مز بیہیف کر رہا ہے یعنی کہ کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے تو بھی ہمیں تمیز سے پیش آنا ہے بدتمیزی اگر کوئی کلامی کر رہا ہے تو اس کا جواب نہیں دینا ہے یہ سب کب ہوگا جب شعور بیدار ہوگا اور تیسری بات یہ کہ اگر کوئی بداخلاقی کر رہا ہے تو اس کا جواب ہم اخلاق سے دیں تو یہ سب شعور بیدار ہونے کے بعد آتا ہے اور ارجب شابان رمضان ان مہینوں سے بہتر کوئی اور وقت مل ہی نہیں سکتا ہے یہ سب چیزوں کے لئے الگ سے کوئی وقت نہیں آتا ہے تو یہ رجب میں اللہ نے وائدہ کیا ہے وہ خالق کائنات نے اس مالک کائنات نے کہ ہم سے مانگو ہم دیں گے تو غرس کے آج آیت رجب کی آٹھ کے حوالے سے بیس رکعات نماز ہے بیس رکعات نماز ہے جو دو دو کر کے پڑھنا ہے اور ساری رکعات ایک ہی جیسی ہیں کیسے؟ کہ ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کی دو دو کر کے پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کی اور تین تین مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہم لوگ نماز شب میں پڑھتے ہیں نا وہی والا سورہ سورہ فلق اور سورہ ناس تو اس کو پڑھا جاتا ہے اور جو بیس رکعات نماز کو مکمل کر لیتا ہے پھر حضور پاک فرماتے ہیں روایت میں ملتا ہے کہ پتہ ہے یہ نماز کے پڑھنے والے کو اتنا عجر اور سواب ہوگا اتنا عجر اور سواب اس کو حاصل ہوگا کہ اس کا شمار صادقین میں ہو جائے گا صادقین میں ہو جائے گا شاہدین میں ہو جائے گا ایک ایک حرف کے عوض میں اس کا نام بلند کیا جائے گا خالی یہی نہیں ہوگا بلکہ ستر فرشتے جب وہ قبر سے باہر آئے گا تو ستر فرشتے بھی اس کے ساتھ آئیں گے اور وہ اس کا مرتبہ اور مقام دکھائیں گے اس کا مرتبہ اور مقام دکھائیں گے یعنی کہ تمام سوابوں سے مالہ مال ہو جائے گا بتاؤں میں ایک واقعہ مجھے یاد آرہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سومان تھے اور داقل قبرستان ہوئے تو دیکھا حضور پاک گریہ کر رہے ہیں سومان نے ان سے سبب پوچھا تو انہی نے کہا کہ پتہ ہے سومان تم نہیں سن رہے ہو مجھے وہ مردوں کے چیخنے کی آوازیں صدائیں مجھے سنائی دے رہی ہیں کاش یہ لوگ رجب میں سیام اور قیام کر لیتے تو آج یہ عذاب قبر سے محفوظ رہتے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم لوگوں کو توفیق دے کہ خالص دل کے ساتھ خلوص کے ساتھ ساری عبادتیں کر سکیں اور روایت بتاتی ہے اگر بہت اچھی بات بتانے جا رہے ہیں کہ اگر کسی نے رجب کے مہینے میں آٹھ روزے رکھ لیے تو روایت میں ملتا ہے کہ جنت کے آٹھ دروازے کھول دیے جائیں جائیں جائے جدر سے آپ تشریف لے جائیے اور سب لوگ کیا چاہتے ہیں سارے عمل عمل اسی لئے تو کرتے ہیں دعا کریے کہ مولا جل سے جل دے تشریف لائیں کو ضرور یاد رکھنا ہے سب کو مولا کی زمانت میں دیا ان کی بھی مغفرت کریں ہم لوگ کو توفیق عطا کریں اور آپ لوگ بھی ہم ناز کو اور ان کے بچوں کو دعا میں یاد رکھے گا والسلام